اے لیاقت آباد والو یہ سامنے بیلڈنگ پر فلسطین کا پرچم لہرایا گیا ہے ایم کیوں نے فلسطین کا پرچم اس لیاقت آباد کے جلسے میں یہ بیلڈنگ پر اتنا بڑا فلسطین کا پرچم ہے اے میری ماں و بینوں اے بزرگوں نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دنیا کے لئے آخری نبی بن کر آئے یاد رکھو ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے میرے رسول میرے حبیب نے خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے تو ہم نے اللہ کو دے کے بغیر مان لیا ہم نے جبرائیل کو قرآن لے کر اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے ہم نے اس کو اللہ کی کتاب قرآن مان لی انہیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ اول بیت المقدس پہ آسمان کا سفر شروع کرنے سے پہلے میراج پر جانے سے پہلے سارے عالم کے انبیاء کی امامت کی ہیں اور وہیں سے اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر روانہ ہوئے اسی خاتم نبیین نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیم پہنچے تو پورے جسم کو تکلیم پہنچتی ہے آج ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کہنے پر رب کو دیکھے بغیر رب مانتے ہیں جس قرآن کو دیکھے بغیر اللہ کی کتاب مانتے ہیں ان کے کہنے پر آج انہی کی امت بلس دین میں بربریت کا شکار ہو رہی ہے ظلم کا شکار ہو رہی ہے معصوم معصوم بچوں کو تین ہزار سے زائد بچوں کو دنیا کی دہشتگر طاقتوں نے بمباری کر کے اس دنیا سے رخصت کر دیا ہے ہم مسلم امہ ہیں ہمارے جسم کے اس حصے کو تکلیم پہنچ رہی ہے پورا پاکستان دکھی ہے کراچی دکھی ہے لیاقتاباد دکھی ہے اور انہی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ گئے جن کی وجہ سے رب کو ہم نے جانا جن کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو ہم نے پہچانا وہی کہہ گئے کہ آنے والے زمانے میں بیت المقدس کو آزاد کرانے والے لوگ عرب کے مشرق سے آئیں گے خورا سان سے آئیں گے جو بیت المقدس پر امت کا جھنڈا لہرائیں گے لگائیں گے اے لیاقتاباد والوں ہم ہی وہ مشرق ہیں ہم عرب کا مشرق ہیں ہم وہ لوگ ہیں اسی خطے کی طرف آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اشارہ کر گئے آج ہم اپنی پانی کے مسئلے سے باہر نہیں آ پارے اپنے قدر لائنوں کے مسئلے سے باہر نہیں آ پارے اپنی بچوں کی دعاوں کے مسئلے سے باہر نہیں آ پارے اپنے بچوں کی تعلیم کے مسئلوں سے باہر نہیں آ پارے اپنے ایک ایف آئی آر ہم بغیر رشتت دیے نئی قТossen آ پارے اے میرے بزرگوں نوجوانوں یہ ظالم کا قصور نہیں ہے یہ مظلوم کی خاموشی کا قصور ہے تین کروڑ کی آبادی والا شہر ہے چیتے جاکتے انسانوں والا لیکن اپنے مسائل پر باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو آج آپ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر اس کھلے آسمان کے نیچے پچھلے چار گھنٹوں سے آ کر بیٹے ہو یہ کوئی کھیل دماشا نہیں ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ ہم رب کو دکھا رہے ہیں کہ اس ملک میں جو ظالم ہے اس ظالم کے خلاف میری ماں بین بزرگ نوجوان آج اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر ہم یہاں سارے مظلوم ایک جگہ ہیں ہم یہ رب کو دکھا رہے ہیں کہ مظلوم ایک جگہ ہیں اے میری ماں بین بزرگ نوجوانوں اے میرے ساکھیوں اس گراؤنڈ والے بندال سے کام نہیں چلے گا ہم ہر علاقوں میں جا کر کہہ رہے ہیں گراچی کے تین کروڑ لوگوں میں سے ایک کروڑ انسانوں کو باہر نکلنا پڑے گا ارے دیکھو فلسطین کے بچوں کو وہ ٹینکوں کے آگے پتھر لے کر کھڑے ہیں آج تم پر کوئی ٹینک چلانے والا نہیں ہے ہمارے پانی کا مسئلہ اگر کوئی حل نہیں کر رہا ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے ہمیں سیوری نہیں دے رہا ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے ہمیں تعلیم نہیں دے رہا ہمارا کوٹا سسٹم نہیں ختم کر رہا ہمیں روڈ پر نکلنا چاہیے امن کے ساتھ ایک بھی پتھر چلائے بغیر دیکھتا ہوں کراچی کا انسان اگر یہ بات سمجھ جائے اور آ جائے روڈ پر میں دیکھتا ہوں کونسی حکومت ہمارے پہ غیر چلتی ہے نہیں چل سکے گی اے لیاقت آباد والو نہیں چل سکے گی ہمارے بغیر آج ظالم جو کر رہا ہے وہ آسانی سے کر رہا ہے ایسے یہ نہیں چلے گا